حضرت علی کرم اللہ و اچھو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ کے کان میں ازان دیں علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں اپنے گھر والوں سے کہو کہ اپنے کان میں ازان دیں کہ آپ کے کان میں ازان دیں ازان غم کا علاج ہے غم کا علاج ہے اور غم وہ آج کی دنیا میں ٹینشن کہا جاتا ہے آج کی دنیا میں جو ٹینشن ہے اس کو غم کہا جاتا ہے اللہم اینی اعوذ بکا من الحم والحزن اے لہ مجھے ایسے غم سے بچا جو مجھے اندر اندر کھائے جائے یہ ایک علاج ہے جو اللہ کے حبیب نے حضر علی کرم اللہ وجہ کو بتایا ہے اور اس علاج کو جب بھی میں لے کے چلا ہوں میں نے اس کے بہت نتائج پائے ہیں اس علاج کو بہت جب بھی میں لے کے چلا ہوں اس کے بہت نتائج دیکھیں ازان ایک ہے ازان کا پڑھنا ایک ہے ازان کا کہنا ازان دینا ازان دینا وہ ہے جو سے معزن ازان دیتا ہے نماز کے بلانے کے لئے مسجد میں بلانے کے لئے اور ایک ہے بطور وظیفہ ازان پڑھنا اس کے لئے وضو بے وضو کوئی شرط نہیں ہے کوئی شرط نہیں کان میں ازان پڑھ کے اگر پھونکی جائے یہ غم کا علاج ہے وہ غم دل کی دنیا کو کھا رہا ہو وہ غم موت کا ہو وہ غم بھوک اور پیاس کا ہو وہ غم کرزے بیماری کا ہو وہ غم دردوں اور مشکلوں اور کسی بیماری اور تکلیف اور دشمن اور حاسد کا ہو وہ غم جادو اور جنات کا ہو کسی چیز کا بھی غم ہو ازان غم کا علاج ہے ازان غم کا علاج ہے اچھا ہم نے ان کو دو چیزوں کو جمع کیا ہے دو پیغام کو جمع کیا ہے ایک اور سن لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص کو دیکھا سخت بیماری تکلیف پریشانی میں مبتلہ ہے بہت سخت تکلیف پریشانی میں مبتلہ ہے اس کو پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا جب پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا تو اٹھ کے بیٹھ گیا میرے حضور ساتھ تھے آپ نے پوچھا عبداللہ کیا کیا میں حضور صورت المومنون کی آخری چارہ آیا یہ پڑھ کے میں نے پھونکا حضور نے اس عمل کو پسند فرمایا اب ایک اور روایت سنیں ایک اور روایت امام جافر ساتھ ایک ان کی زندگی تو حیرت انگیز ہے حملیات کے دنیا میں وظائف کے دنیا میں علاج کے دنیا میں آپ کے پاس کوئی بھی مسہور مریض آتا تھا جس کے پر جادو ہوتا تھا یا جنات ہوتے تھے یا مرض ہوتا تھا کوئی بھی مریض آتا تھا آپ خود یا اپنے غلام کو فرماتے تھے یا اپنے ساتھ کوئی خدام بیٹھے ان کو فرماتے تھے کہ اس کے کان میں ازان پھونک دو اور اس کے کان میں صورت المومنون کی آخری چار آیات پھونک دو اور وہ پھونک دیتے تھے اور وہیں وہ ٹھیک ہو جاتے تھے ازان پھونک دو اور آخری چار آیات پھونک دو اچھا اب اگلا سنیں اگلا سنیں ایک ہمارے احل بیت کے بزرگ ہیں ان کا نام بھی حسن ہے یہ حضرت امام حسن کے پڑکوتے ہیں ان کا نام بھی حسن ہے وہ مریض اور مرز وہ جادو کی وجہ سے ہیں جنات کی وجہ سے ہیں کسی وجہ سے ہے اس علاج میں بہت مشہور تھے بہت زیادہ اور جو ان کے پاس جاتا تھا فرماتے تھے ازان کو اور صورت المومنون کو پڑھ کے دم کرو خود پڑھ کے دم فرماتے تھے کانوں کے اندر خود پڑھ کے دم کرتے تھے کانوں کے اندر اور بعض اوقات فرماتے تھے ساتھ والے سے بیٹھ کے خود دم کرا دو اور بعض اوقات فرماتے تھے اپنے آپ کو پڑھ کے اپنے کانوں میں خود دم کر دو یہ چیزیں حدیث سے ملی ہیں یہ چیزیں اصحاب رسول یہ چیزیں آل رسول سے ملی ہیں اور میں نے تو سالہ سال سے اس کو بتایا ہے میں نے سالہ سال سے بتایا اور جس کو میں نے بتایا ہے جس کو میں نے بتایا ہے میں نے اس کے نتائج بہت زیادہ دیکھے ہیں بہت زیادہ دیکھے ہیں یہ آفاسبت مرازان کامل اس کی ریکارڈنگ میں نے گھروں میں لگوائی ہے اس کو پڑھنا اس کو پڑھ کے پھونکنا اپنے کانوں میں یا کسی کے کانوں میں یا تصور ہی میں پھونک دینا اس کے تو میں نے بہت نتائج دیکھے ہیں کیوں؟ اس وظیفے کی سنت پیچھے ہستیوں کے ساتھ موجود ہے وہ ہستیاں ہیں وہ باکمال لوگ ہیں وہ بے مثال ہستی ہیں اس کی سنت ان کے ساتھ موجود ہے جس وظیفے کی سنت جبریل کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے اس کے حبیب کے ساتھ ہے اس کے حبیب کی آل کے ساتھ ہے اصحاب کے ساتھ ہے اور پھر یہ وظیفہ اولیاء سلحہ سے چودہ سو سال سے چل رہا چل رہا چل رہا چل رہا چودہ سو سال سے چل رہا یہ وظیفہ چل رہا اس میں ان کی توجہات شامل ہو جاتی ہیں ان کی اجازتیں شامل ہو جاتی ہیں ان کا ساتھ تقوی اور تعلق اور کمال شامل ہو جاتا ہے پھر اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اس کا کمال بڑھ جاتا ہے اور وہ حیرت انگیز طور پہ بیماریوں اور دکھ تکلیف کو دور ہونے میں مدد دیتی ہے حیرت انگیز طور پہ میں نے وظائف کی دنیا کو پڑھا ہے وظائف کی دنیا کو تکھوجی ہوں کھوجی ہوں کھوج لگاتا ہوں اور ان کے حوالے ڈھونتا ہوں اور مضبوط حوالے ڈھونتا ہوں وظائف کی دنیا کو پڑھا ہے ان کے حوالے ڈھونتا ہوں میرا مشاہدہ یہ ہے اللہ کا فضل ہے کہ جب سے تسبیخ آنے نے وظائف کی دنیا کے حوالے ڈھوننے شروع کی ہیں بے شمار لوگ ہیں جو اور بے شمار ممبر ہیں اور بے شمار رسالے میگزین ہیں جو وظائف کی دنیا پہ آئیں اور یہ مجھے راحت ملتی ہے کہ ان کے اندر بھی ایک احساس ویدہ ہوا ہے کہ لوگوں کو مسنون آمال دیے جائیں اگر مسنون آمال نہ دیے گئے خطرہ ہے وہ شرک اور بدت اور اس سے بھی آگے کہیں نکل جائیں گے دنیا تو شاید بنے نہ بنے آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے یہ تشبیح خانے کا فیضان ہے اس وظیفے کو میں نے ڈھونڈا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن آل رسول کی زندگی میں اس عمل اور اس وظیفے کو بہت زیادہ پڑھا گیا بہت زیادہ پڑھا گیا اور اس وظیفے کو بہت زیادہ لیا گیا ہے ازان کے احادیث میں بے شمار کمالات آئے ہیں غم کا علاج دکھ کا علاج جنات کا علاج ازان کے بارے میں بہت زیادہ تاثیر ہے ازان کے بہت تاثیر ہے